اسلام علیکم سٹوڈنٹ اگر آپ جانتے ہیں؟ ہم آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں؟ سٹوڈنٹ بی انگلیش تھرڈ یر شارٹ سوری نمبر جو تھرٹین ہے دیٹیز دافلائے اور کمپوزڈ ریٹن بائی کیتھرین مینس فیلڈ آج ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے یہ لیکچر نمبر جو ہے اس کے بارے میں لیکچر نمبر ون ہے اس میں میں آپ کو کریکٹر ان کا انٹرڈکشن دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمری ہے اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سٹوری کے وہ آپ کو سمرائز کر کے دکھاؤں گا اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو میں الابوریٹ بھی کرتا جاؤں گا اور لیکچر ٹو میں اس کے جو ایکسپیکٹڈ کوئسٹنز ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اور آپ کو پیپر اٹیمٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا اوکے تو شروع کرتے ہیں ہم انٹرڈکشن دیتے ہیں اس سٹوری کے اندر جو کریکٹرز ہیں بسیقلی دیر آر ٹو میجر کریکٹرز انڈس سٹوری ایک ہے جی اس میں ووڈی فیلڈ ووڈی فیلڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے دا باس ٹھیک ہے ووڈی فیلڈ جو ہے ہی اس پاسنگا ریٹائیڈ لائف ناو یہ بیمار ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اس نے آفیس سے اپنی جو ہے وہ ریٹائیرمنٹ جو ہے وہ لے لی تھی اور یہ جو باس ہے یہ ووڈی فیلڈ کا باس ہے ٹھیک ہے جو اس آفیس کا جو مینجر ہے جو مالک ہے وہ ہے اچھا ووڈی فیلڈ جو ہے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ آہ سکھ مین آہ سکھ مینجر ہے اچھا وڈی فیلڈ جو باس ہے یہ آنر ہے اس آفیس کا آنر آفیس ویر ووڈی فیلڈ آہ ورکڈ جہاں پہ وہ کام کرتا تھا ٹھیک ہے اور ان کی جو ہے وہ آپس میں اچھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ووڈی فیلڈ ہے یہ اپنے باس سے جو ہے یہ پانچ سال یعنی کم عمر کا ہے اور اس کا باس جو ہے وہ ووڈی فیلڈ سے پانچ سال بڑا ہے اور صحت ماند ہے یعنی کہ وہ بلکل ابھی فیٹ ہے فیزیکلی وہ جو ہے فیٹ ہے ان دونوں کے اندر ایک سیمیلیٹی ہے وہ سیمیلیٹی کیا ہے کہ جنگ کے دوران ان دونوں کے بیٹوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ جو ایک ایونٹ ہے یہ دونوں کا سیمیلیٹی ہے یعنی کہ سیم ہے ٹھیک ہے دی تو اس میں بیسیکلی جو ہے یہ دو کریکٹری ہیں ووڈی فیلڈ اور دا بوز ٹھیک ہے باقی اور دو کریکٹر ہے وہ ہیڈن ہے ہیڈن کا مطلب ہے کہ ان کا ذکرت ہے مثلاż opt собственно وہ ووڈی فیلڈ کی وائف ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بیٹا جو ہے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس طرح بوز ہیں جو بوز ہے جو اس کا بیٹے ہے ٹھیک ہے جو مثلا جس کی پکچر جو جو ایس کی آفس میں لگی ہوئی ہے اور وہ یونی فام کی اندر ہے لیکن دونوں کے بیٹوں کی بھی وہ ڈیتھ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوتا ہے اس کی جو سمری اور امپورڈنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو بیسیکلی یہ جو فلائے ہیں دفلائے یہ ایک سیمولک شورٹ سٹوری ہے اس کے اندر اس نے فلائی کا سمبل لگا کر ایک میسج کرنے کی کوشش کی ہے وہ میسج کیا ہے وہ میں آپ کو اس سٹوری کے انڈ پہ جو ہے وہ بتاؤں گا اچھا جی اب اس کی سمری اور امپورڈنٹ امپورڈنٹ پوائنٹس اچھا سٹوری ایک بات یاد رکھئے گا کہ پیپر کے اندر کبھی سمری آتی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے سٹوری کے ایک سکیچ بتانا ہوتا ہے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے میں نے پوری سٹوری کے جو امپورڈنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھنے ہوتے ہیں ان کو سمارائز کرنا ہوتا ہے اور دیفنیٹلی اس کے اوپر جو بھی کوئیسٹن بنے گا وہ اس سٹوری کے اندر سے بنے گا یعنی وہ کئی باہر سے نہیں آئے گا تو آپ کے سامنے سمری لکھنے کا یا امپورڈنٹ پوائنٹس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہیلپ کریں گے آنسر کے لکھنے میں اور یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اس میں سمری آتی ہے کئی یونیورسٹی ایسی ہیں جن کے اندر سمری بھی آتی ہے سمری کا کوئیسٹن آتا ہے لیکن پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ اس پیٹن کو فالو نہیں کرتی نہ ہی سرگودہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس پیٹن کو فالو کرتی ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ کوئیسٹن آنسر آتے ہیں ٹھیک ہے تو امپورڈنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کو لکھ لیں اور اس طرح آپ کی جو کنسیپشن ہے نا مین چیز ہوتی ہے سٹوڈنٹ سٹوری کے بارے میں کنسیپشن یعنی آپ کی کنسیپشن جو ہے وہ کلیر ہو کہ وٹ ہیپنڈ ان دس سٹوری اس سٹوری کے اندر ہوا کیا ہے اور پھر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہاو ٹو رائٹ دا آنسر کے آنسر کیسے لکھتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ اور فیمس کویسٹن جو ہے یا جو اسائنمنٹیں وہ کیا ہوتی ہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سمری اور اس کے ایمپورڈنٹ جو پوائنٹس ہیں اس میں پہلے نمبر پہ میں لکھتا ہوں گوڈی فیلڈ is now passing a retired life وہ بیمار ہے سکھ ہے اور فیزیکلی فٹ نہیں ہے تو اس لئے اس نے جو ہے وہ پہلے ہی retired وہ اپنے آفس سے جس میں وہ کام کرتا تو وہاں سے retirement جو ہے وہ لے لئی ہے تو پھر کیا ہوتا جی کہ آن ٹیوز ڈی ہی ویزرٹس ہیز باس باس ایس کی اوپر میں اپاسٹرافی ایس ڈال رہا ہوں یعنی کہ کومہ ڈال رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے یعنی پوزیشن شو کرنے کے لئے یہ ٹیوز ڈی ہی ویزرٹس ہیز باس آفس ٹھیک ہے یعنی وہ جو باس ہے اس کے آفس جہاں پہ وہ پہلے retirement سے پہلے کام کرتا تھا اور اچھا خاصا جو وقت ہے وہ اس نے اس آفس کے اندر کام کرتے کرتے گزارا تھا تو ٹیوز ڈی کو یہ کیا کرتا ہے ہی ویزرٹس ہیز باس آفس اب کیوں وہاں بھی جاتا ہے ٹیوز ڈی کو کیوں جاتا ہے اس پہنی اس 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 ophone اس اس allow him to go out only on Tuesday کیونکہ اس کی جو وائف اور اس کی جو بیٹی ہیں وہ اس کا صرف فیٹیوز ڈی کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہیں یہ کسی اور دن باہر نہیں جا سکتا یعنی افٹر میں ایک دن جو ہے انہوں نے فکس کیا ہے کہ ہمارے جو فادر ہیں یعنی کہ وہ ٹیوز ڈی کو باہر جا سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے کسی دوست سے ملنا ہے یا کسی اور مقصد سے باہر جانا ہے یعنی وہ اس کی اتنی لک آفٹر کرتے ہیں کیونکہ یہ بیمار ہے اچھا جی وہ اپنے باس کی آفس میں جاتا ہے یعنی اسے وہاں دیکھ کر اس سے مل کر جو باس ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ باس نے دونوں کے درمیان ایک کمپیٹیبلٹی ہے اور سیمیلیٹی بھی میں نے آپ کو ایک واقعی بتا دی گی وہ سیمیلیٹی ہے تو باس اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے then he shows him his office his office new things آپ نے جو آفس کے اندر جو سے نئی چیزیں جو ہیں وہ کچھ امینڈمنٹ کی ہے کوئی فرنیچر چینج کی ہے یا کچھ باقی چیزیں چینج کی ہیں وہ دکھاتا ہے اور وڈی فیل جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ فیل کرتا ہے وہ بھی نوسٹیلجک ہو جاتا ہے اس جگہ کو دیکھ کر کیونکہ اس جگہ پہ اس نے کافی اچھا جو وقت ہے وہ وہاں پہ گزارا ہوا ہے اچھا اب اس آفس کے اندر کیا ہے جی سٹوڈنٹ everything was changed changed accept one picture یعنی اس پکچر کے علاوہ جو ہیں وہ باقی ساری چیزیں جو آفس کی ہیں وہ تقریباً بہت سنے چینج کر دی ہیں لیکن اس پکچر کو نہیں چھیڑا وہ پکچر کیا ہے جی اس کے اندر کیا ہے a a uniformed boy یعنی ایک لڑکا ہے جس نے uniform پینا ہوئے وہ اس تصویر وہ تصویر جیسے ہی پہلے لگی تھی چھ سال پہلے کی ہے وہ آج بھی ویسے کی ہے کیونکہ اس کی ڈیتھ کو تقریباً six years چھ سال ہو چکے ہیں اچھا اب باتیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اپنی کمپنی کو جو ہے یہ انجوائے کرتے رہتے ہیں اور دونوں مل کر بہت خوش ہیں اچانک کیا ہوتا ہے ووڈی فیلڈ اچانک کیا ہے 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 مجھے اسے کہتا ہے کہ میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں کیا بات کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں اور کیا بات جو ہے میں کرنا چاہ رہا تھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بوس ہے وہ کہتا ہے اچھا آپ ایسا کریں کہ ہم ڈرنکنگ کرتے ہیں اور اگرچہ ڈرنکنگ جو ہے وہ ڈرنکنگ جو ہے وہ ڈرنکنگ جو ہے وہ ڈرنکنگ جو ہے وہ بات جو ہے وہ یاد آجائے تو بوڈی فیلڈ اگرچہ اس کے ڈاکٹر نے اس کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ شراب نوشی جو ہے یہ جو ڈرنکنگ ہے یہ نہیں کرنی لیکن کیونکہ وہ آپ ایک دوسرے کی جو کمپنی ہے اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی کہ ڈرنکنگ شروع کر دیتے ہیں دے سٹارٹ ڈرنکنگ ٹھیک ہے اچھا پھر کیا آوازی کہ ڈیورنگ ڈرنک اسے وہ بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے ڈیورنگ ڈرنکنگ اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں کیا بات جو ہے وہ بہت سے کرنا چاہ رہا تھا اور وہ کیا بات ہے بات بڑی امپورڈنٹ ہے اس نے اپنے باؤس کی جو دکھتی رگ ہے اس کی اوپر یعنی اپنے باؤس کو جو ہے وہ نوستیلجک مزید جو ہے وہ سیڈن کر دیتا ہے بات کر کے اور بات کیا ہے جی کہ وہ کہتا ہے جی کہ ریسنٹلی یہ وڈی وڈی فیلڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے ریسنٹلی ہیز ڈاٹرز ڈی وڈی 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 و سا کے جگہ میرا خیال ہے کہ ویسٹر زیادہ بہتر ہے دے ویسٹر دہ دے ویسٹر دہ گریب سائٹ یعنی جس جگہ پہ ان کے وہ بیٹوں کی قبر تھی دے ویسٹر دہ گریب سائٹ آف 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 آز آف آف آئیز سن یعنی ویڈی فیلل کہتا ہے کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ بیلجم گئی تھی ریسنٹلی اور وہاں پہ انہوں نے وہ قبر جو وہ جگہ دیکھی جہاں پہ میرے بیٹے کی قبر تھی اور اسی قبر کے ساتھ جو ہے وہ جو باس ہے اس کے بیٹے کی قبر تھی ٹھیک ہے and also visited the gravesite of his his کی بریکٹ میں میں باس لگا رہتا ہوں تاکہ differentiate ہو جائے his sons his sons اب ٹھیک ہو ہے and also visited the gravesite of his یعنی باس کا جو son ہے جو بیٹے ہے اس کی بھی جو قبر ہے اس کو بھی دیکھا تھا اور آگے مزید ہی اپنی بات کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ both the graves were being looked after well ڈونوں جو قبریں ہیں ان کی جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ look after کی جا رہی ہے اچھا جب یہ بات وہ سنتا ہے جو باس ہے جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ nostalgic ہو جاتا ہے پہلے وہ اس کی company کو enjoy کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو وڈی پیکر ہے یا وڈی جو field ہے یہ جلدی جلدی اپنی جو بات ہے اس کو ختم کرے اور یہاں سے چلا جائے ٹھیک ہے تو خیر وہ چلا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جی boss says his watchman to leave him alone for for half an hour وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک گھنٹہ یار گھنٹے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے دروازہ بن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہی slumps into the chair وہ آپ نے آپ کو کرسی میں جیسے بندہ ہوتا بڑا غم سے ندھا لو تو ایسے گرا لیتا ہے ایسے گر جاتا ہے یا کدام جو chair کی اوپر ہے وہ گر جاتا ہے تو اپنے بیٹے کی جو ہے وہ picture ہے اس کو دیکھنے لگ پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب پہلے میں اپنے بیٹے کی تصویر یا بیٹے میرے کا ذکر ہوتا تھا تو وہ burst into tears یعنی وہ اپنے جو آنسوں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کابو نہیں رکھ سکتا تھا لیکن اب وہ یار بھی کرتا ہے لیکن جو آنسوں ہیں وہ نہیں نکلتا ہے لیکن اس کا غم جو ہے وہ اتنے ہیں یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی آنسوں ہیں وہ تو تھم گئے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں لیکن جو اس کا غم ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور یہ پھر آگے کہتا ہے کہ جو وڈی فیلڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف مین ہے وہ بہادر ہے اس نے اپنے بیٹے کی جو ڈیتھ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب اس کو یہ غم جو ہے وہ نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جو غم ہے اس کو نہیں بھلا سکوں گا اب آگے پھر کیا ہوتا ہے جی کہ وہ اپنے بیٹے کی جو پکچر ہے جو تصویر ہے جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے میں نے آپ یوں سمجھیں کہ وہ غم سے نڈھا لے باپ جو ہے وہ ہے اچھا پھر کیا ہو جی کہ اچانک سڈنلی ہی سا آف لائے فالن 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 آ ان ان انک پاڈ جو اس کے آفیس کی ٹیبل جو ہے جو فرنٹ ٹیبل ہے اس کے اوپر انک پاڈ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو مکھی ہے وہ گری پڑی ہے اچھا یہ کیا کرتا ہے جی کہ ہی ٹیمی ٹیوری ۺ لƯ ٹیBre بلوٹنگ پیپر یعنی اس کو وہاں سے اپنے پن کی ٹپ سے اس کو باہر نکالتا ہے اور اس کو بلوٹنگ پیپر کی اوپر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے اور جو مکھی ہے وہ جو ہے جو اس کے پروں کے ساتھ جا باقی جو ہے وہ انک لگی ہوتی ہے فلائے ٹرائیز ٹو کلین انک آف ایٹس باڈی وہ اس کو صاف کرنے لگ پڑتی ہے اور وہ صاف کر بھی لیتی ہے اچھا پھر باس کے اندر ایک عجیب سا خیال آتا ہے یعنی ایک نوشن ایک غلط قسم کا خیال آتا ہے یا وہ مکھی جو ہے وہ صاف کرتی ہے انک کو اپنی باڈی سے اور وہ اڑنے والی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے باس کیا کرتا ہے دا باس آہ 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 دا باس آہ سوری یہاں سے تھوڑ سا پھر کی باس کیا کرتا ہے دا باس آگین ڈراؤپس این اڈر ڈراؤپ آف اینک آور ایٹ وہ ایک اور جو سیاہی کا کترہ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو فلائے ہے وہ دوبارہ اپنے پروں کو اور جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی باڈی کو صاف کرتی ہے اپنے پروں کو صاف کرتی ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے جب باس دیکھتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے یہ ہے یہ ابھی بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور کترہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ پھینکتا ہے تو اب مکھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے باہر نکلنے کی لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کسی دوران دا فلائی بکامز موشن لیس اٹھ ڈائیز یعنی اس نے آپ کو صاف کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن جب وہ تیسرا کترہ جو ہے اس کو پھینکتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ آپ نے آپ کو صاف کر لے گی لیکن وہ جو مکھی ہے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے باہر پھر یہ کیا کرتا ہے جی کرنے کی پھر اے اور اے اور tare، اور گس śرین losشو راہی ہے جو ڈیتھ ہو، جو باہر سن comfortable liking ڈیتھو stick who's can't when you can't go down ڈیتھر پھر الس Ôż Anybody can't go down ڈیتھو اس بینا بمنٹ regarding 2 Load ڈیتھو سین راہی پھر ڈیتھو اس کے بیانief and asks یہ میں اوپر لیکھ رہے تھا کیوں کہ زیادہ نیچے جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے نظر نہیں آئے گا and ask his watchman to bring new blotting paper for him ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جلدی سے جاؤ اور جو بلوٹنگ پیپر ہے وہ لے کر آؤ اس کے پاہر کیا جی لاسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے that he wants to remember something but he could not کہ وہ کچھ یاد کرنا چاہتا تھا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے یہاں پہ آکے جو سٹوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو سٹوریٹ اس کے اندر جو فلائے ہے یہ ایک اس کا ایک سیمبل ہے یہ سیمبلک امپونٹس دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں انشاءاللہ الیابوریٹ کروں گا لیکچر نمبر جو ٹو ہے اس میں اس کے اوپر ڈسکس ہوگی اور مکھی کے اوپر جو انک پھینکنا ہے اور اس کی جو سٹرگل ہے باہر نکلنے کی ٹھیک ہے نا اور وڈی جو فیلڈ ہے وڈی فیلڈ جو ہے وہ اب کس کنڈیشن میں ہے اور اب یہ جو ہے یہ اپنے غم کو کیوں نہیں بلا رہا ہے اور مکھی سے اس نے کیا سبق حاصل کیا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو الیکچر نمبر جو ٹو ہے اس میں یہ الیابوریٹ کروں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ